آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل اور رمضان شگر ملز کے شہباز شریف کی درخواست زمانت منظور عدالت کا اپوزیشن لیڈر کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم فواد حسن فواد کی آشیانہ کیس میں زمانت منظور آمدن سے زائد اساساجات میں زمانت مسترد ہائی کورٹ کے جسٹی شہزاد ملک کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا خدا کا شکر ہے کہ سچ سامنے آ گیا ایک بار پھر سچ کی جیت ہوئی ہے پہلے ہی کہا تھا کہ مقدمات جھوٹ کی بنیاد پر ہیں عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے اور ہوتے رہیں گے احتصاب ضرور کریں لیکن سب کا احتصاب ہو اگر ایک پائی کی کرپشن ثابت ہو جائے تو سیاست سے کنارہ کشی کر لوں گا شہباز شریف کا ہائی کورٹ کے فیصلے پر ردی عمل زمانت منظور ہونے پر لیگی کارکنوں کی دعائیں قائد کے حق میں نارے بازی شہباز شریف دونوں مقدمات میں سر خرو ہو گئے اللہ نے عوام کی دعاوں کو قبول کر لیا شہباز شریف جیسا کام نہ کسی نے کیا اور نہ کر سکے گا سیلیکٹڈ وزیراعظم سے این آر او مانگا اور نہ مانگیں گے لیگی راہنماؤں رانا محمد اقبال اور خواجہ امران نظیر کی عدالت کے باہر گفتگو ترہ کے صرف شہباز شریف اور نواز شریف کے ذریعے ہی ہوگی پرویس مہنگ آشیانہ اقبال سکینڈل نیب کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ملتے ہی سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی نیب ذرائے صاف پانی کمپنی کیس میں بھی نیب کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ نکات جاری بکفے بکفے سے بارش کا سلسلہ جاری کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کوٹ لکپت اور سنگھ پورا میں گرد چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش سڑکوں پر پانی ہی پانی واسا کے دعوے بارش کا پانی بہا کر لے گیا گڑی شاہو کوپر روڈ شمرا پہاڑی گوال منڈی اور منٹکومری روڈ پر پانی جمع سڑکیں تالاپ کا منصر پیش کرنے لگیں موٹر سائیکل پانی میں پھس گئے ٹرافک کی روانی شدید متاثر راہگیروں کو مشکلات تھا سامنا کشمی روڈ پر بھی پانی ہی پانی سب سے زیادہ بارش تاجپورا میں آٹھ میلی میٹر ریکارڈ لور مال میں چھے مغلپورا میں پانچ اور گلشن راوی میں چار میلی میٹر بارش ایبٹ روڈ لکشمی چاک مال روڈ جیل روڈ ملدان روڈ پیروسپور روڈ لوہاری ساندھا شادرہ میں بارش کوئنس روڈ گلشن راوی دھرمپورا تاجپورا جوہر ٹاؤن میں بھی وقفے وقفے سے بارش غازی آباد مغلپورا ائرپورٹ جوڑے پل آرے بازار والٹن اور ڈیفنس میں بھی بادل برسنے سے تاجپورا میں آٹھ میلی میٹر ریکارڈ بارش سے لیسکو کے سسٹم کو تھنڈ لگ گئی 65 فیڈر سے بتی گل سمنہ باد گلشن راوی والٹن روڈ چنگی امر صدو میں بچڑی غائب ٹاؤن شیف گرین ٹاؤن میں بھی بتی بن دس فیڈرز کو بحال کر دیا گیا لیسکو کا دعویٰ علامہ اقبال ائرپورٹ پر اندرون ملک ٹائٹ آپریشن متاثر آٹھ پروازے منسوخ دس تاقیر کا شکار سیول ایوییشن کی چھوٹے تیاروں کو لینڈنگ بارننگ جائے آندن سے زائد اساسے چودری برادران کے خلاف نئی فائل کھو گئی نیب ایگزیکٹیو بورٹ کے اجلاس میں بڑے فیصلے چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز راہی کے خلاف تین کیسز میں تحقیقات کی منصوری دی دی نیب کو چودری برادران کے خلاف آہم ثبوت مل گئے ذرائع کا دعویٰ مشتر کا تحقیقاتی ٹیم انکواری کرے گی ملک میں آنے والی تبدیلی سب کے سامنے ہے سعودی حکومت جو پیکج پاکستان کو دے رہی ہے یہ ہمارے دور میں ہی تیہ ہوا سابق کارمی چیف جنرل راہیل شریف بھی گواہ ہیں تحریک انصاف کی کارکردگی صفر ہے ہمارے دور کے منصوبوں اور مہتوں پر پی ٹی آئی اپنے نام لگا رہی ہے نیازی سرکار نے سہت کارج کو بھی اپنے نام منصوب کرنے کی کوشش کی سابق وزیراعظم نواز شریف کی لیگی راہنماؤں سے گفتگو بہت جل جیل کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی اور نواز شریف باہر آئیں گے ہم نواز شریف کی محبت میں ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں لیگی راہنماؤں مشاہد اللہ خان کی جیل کے باہر گفتگو تلال چودری بولے سلیکٹڈ وزیراعظم کسی کو چھٹی نہیں دے سکتا این ارو کیا دے گا حکومت ڈیل اور این ارو کے نام پر بلیک میل کرنا چاہتی ہے آیاز صادق نے کہا پینتالیس روز گزر جانے کے باوجود نواز شریف کا مکمل علاج نہیں کیا گیا قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن لیگی راہنماؤں کی کوٹ لکپت جیل آمد، مریم نواز، کیپٹن سبدر، یوسف عباس، بیگم شمیم کی نواز شریف سے ملاقات لارڈ میار، امیر مقام، پرویز رشید، ملک ندیم کامران، منشاولہ بٹ بھی پہنچے خواتین کارکون گلدستے لے کر نواز شریف سے ملنے کے لیے پہنچی شیڈ نہ ہونے کے باعث لیگی کارکون بارش میں بھیگتے رہے گیس سارفین کا انتظار تاویل پہلے جہاز لنگر انتاز ہونے میں تاخیر اب ٹرمینل کی مرمت کا بہانہ سینجی اور سنتوں کو مزید چار روز تک گیس کی سپلائی بند چودہ فروری کی صبح آٹھ بجے سے سولہ فروری کی صبح آٹھ بجے تک اینگرو ٹرمینل مرمتی کام کے باعث بند رہے گا موجودہ صورتحال میں ہمارا کوئی تعلق نہیں سوئی نارڈرن گیس کمپنی کی وضاحت سامنے آگئے سانہائی ساہیوال پر ہائی کوٹ کا بڑا حوکم ساہیوال آپریشن کی جیڈیشل انکواری کا حوکم سیشن جج جیڈیشل مجیسٹریٹ سے ایک ماہ میں جیڈیشل انکواری کروائے عدالت کے ریمارکس اینی شاہدین کے بیانات کیوں کلمبت نہیں کیے گئے چیف جسٹس کا جی آئی ٹی کے سربراہ ایجاز شاہ پر برہمی کا اظہار افسوس کی بات ہے آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹیس جاری کرے یہ کوٹ آرڈر ہیں اپنی افسری نہ دکھائے چیف جسٹس سردار شمیم خان کا ایجاز شاہ سے مقالمان ہائی کوٹ کا مقتول زشان کے بھائی احتشام کا بیان کلمبند کرنے کا حکم مقتول خلیل کے لوہہکین اور زشان کا بھائی احتشام عدالت میں پیش جی آئی ٹی پر عدم اعتماد کا اظہار احتشام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جی آئی ٹی پولیس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے زشان نے عدیل حفیظ سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے گاڑی خریدی سانہی موڈر ٹانگ کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت بائی سینی شاہدین نے فائرنگ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی شناخت کر لی گواہوں نے پولیس افسران کی تصاویر سے شناخت کی نبوے فیصد گواہوں کے بیانات ریکارڈ پھرم نواز گھنڈاپور اور مدعی جواد حامد کا بیان بھی کلمبر خیر کانونی شادی ہالز کے خراف کا روایاں تیز آج مزید پانچ شادی ہالز کو تالے لکا دیے گئے بائیس شادی ہالز سیل ہو چکے شادیوں کی ایڈوانس بکنگ کرانے والے پریشان شادی کار تقسیم ہو چکے دلہ میاں کو نئی فکر لگ گئی شادی ہالز مالکان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تین گھنٹے شادی ہالز کھولنے پر بلدی آزمہ کا ساف انکار شہواز دور کا منصوبہ بزدار سرکار میں نظر انداز ریلوے سٹریشن سے ایک موریا پول تک فلائی آور نہ برانے کا فیصلہ پنچاب حکومت کا ایک موریا پول منصوبے کا پہلا فیز بنانے سے انکار سرویس ٹریشنز میں ریسائکلنگ پلانٹ نہ لگانے پر پہلا مقدمہ درج اسسسٹنٹ فیلڈ انسپیکٹر علاؤدین کے بیان پر آغاز سرویس ٹریشنز کے خلاف تھانہ لائر مال میں مقدمہ درج کیا گیا پنچاب حکومت نے پانی بچاؤں مہم کے تحت تمام سرویس ٹریشنز کو ریسائکلنگ پلانٹ لگانے کا پابند کیا تھا مکلا کو فیلڈ میں آنے سے قابل کورسز کروائے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو انصاف کرنے کا موقع دے چیر جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا تقریب سے خطا نماز پڑھانے کے لیے تو کوئی ہمارے پاس رٹ لے کر نہیں آتا جو صاحبِ استعداد ہے حج کر لے سبسیڈی کی کیا ضرورت حکومت کی پالیسی ہے عدالت کیسے متاقلت کرے اگر پالیسی پسند نہیں تو ان کو ووٹ نہ دے جسٹس فاروق ارپان خان کا درخواست خوزہ سے مقالمہ ہائی کورٹ نے حج پالیسی کے خلاف درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی غفلت صوبے کے ساتھ تعلیمی بورٹس کے چیرمینوں کی تقرری التوا کا شکار معاملہ دبانے سے بورٹس کے امور متاثر بزدار سرکار کا نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ محکمہ تعلیم کا اساتذہ کی نئی ٹرانسفر پالیسی لانے کا اعلان اساتذہ کو اپنے تبادلوں کے لیے کلرک مافیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد رہز کا پی سی ہوتل میں پنچاب پبلک مینجمنٹ ریفارم پروگیم کے انوان سے ورکشاپ سے حکومت سے اربوں روپے کے بیل آؤٹ پیکج ملنے کا امید پی آئی اے انتظامیاں کا تین گراؤنڈ کیے گئے تیاروں کے چھے انجن اور بیگر پرزے خریدنے کا فیصلہ خراب تیاریں مرامت کرنے کے بعد فضائی بیڑے میں شامل کیے جائیں گے قومی ائرلائن کو چار سو چودہ ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے کت لکیس کلا گجر سنگھ پولیس نے آبید باکسر کو بے گناہ قرار دے دیا سیشن کوٹ میں جی آئی ٹی کی تفصیلی ریپورٹ جمع سیشن کوٹ نے آبید باکسر کی عبوری درخواست زمانت واپس کر دی فراڈ کے مقدمے میں 23 پروری تک کی توسی ملت پارک پولیس سے ریکارڈ تھنے ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کی دھڑا دھڑ کاروائیاں اندرون لاہر خلیفہ بیکر پر چھاپا ایف بی آر نے خلیفہ بیکر سے ایک کروڑ بیس لاکھ کی ریکاوری کرنے ہی بارڈر ٹاؤن ڈوی این پولیس کی سکینز کالیج میں ہنگامی مشکے مشک میں ڈالپن پیرو ایلیٹ بم ڈسپوزل سکورٹ کی شرکت اہلکاروں نے مظاہرے کے دوران پرزی دہشتگرد کو گرفتا کیا ہے پی ایس ایل کی دھوم چم چماتی ٹرافی پر سب کی نظر ٹرافی کی تیاری میں پچاس ہزار کرسٹلز کا استعمال کرکٹ دیوانوں کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے پی آئی اے کا بڑا فیصلہ متحدہ عرب امارات میں میچوں کے دوران نظافی پروازے چلائی جائیں گی لاہر ائرپورٹ سے سات سو ستتر تیارے اڑان بھریں گے پنکار فہش جملے بولنے سے باز نائے سٹیج ڈراما سوہا جوڑا دوران خیر اخلاقی جملے بے مہار ڈانس پرپورمنس اداکار ناصر مستانہ آرزو خان کو وارننگ ڈوٹیز ڈراما آنکھ مچولی میں لیلا صدیقی ہرا انور اور انجن زیدی کو بھی وارننگ موسیقی موسیقی